کرو گے صاحب کیا ستم اور نیائی جا کرو گے صاحب خود میں آلات نہیں ہے تو بتاؤ اتنا کتنی موتوں سے اولاد کرو گے صاحب کتنی موتوں سے اولاد کرو گے صاحب کرو گے صاحب اور کوم کہتا ہے کہ دل میں موتوں سے بطن نہیں چکتے یہ کہا کہ ایسا ہو جائیں گا یہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے نشانے پہ ہم آپ بیٹھے صاحب ہم اسرے بھڑتا ہوں اگر لگے کہ آپ کی بھڑکنوں کو میں نے لقظوں میں پھرو کہ آپ کے سامنے گا دیا ہے تو ایک ایک شخص کی دعائیں ملیں وہ سب سناتا ہوں جس کے لئے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں وہ سب سناتا ہوں آپ کو انشاء اللہ کون کہتا ہے کہ دل میں وطن نہیں رکھتے توہاری ترہا سے لفرت کا من نہیں رکھتے توہاری ترہا سے لفرت کا من نہیں رکھتے نوٹ بندی سے ڈانا ہونا ہمیں ہم وہ ہے زگات دیتے ہیں ہم کالا بھنے زگات دیتے ہیں ہم کالا بھنے زگات دیتے ہیں ہم کالا بھنے ملیں وہ سب سناتا ہے کہ دل میں وطن نہیں رکھتے توہاری ترہا سے لفرت کا من نہیں رکھتے نوٹ بندی سے ڈانا ہمیں ہم وہ ہے زگات دیتے ہیں ہم کالا بھنے ہم نہیں رکھتے زگات دیتے ہیں ہم کالا بھنے ہم نہیں رکھتے عجیب عجیب ٹائپ کا فیصلہ بدھائے جائے اور اس کے اثرات ایسے ہیں وہ ایک آدمی نے اپنے ہی جھر کا دروازہ کٹ کٹایا تو اندر سے اس کے چھوٹے بیٹے نے جھانک کر کے اسے دیکھا اور پلٹ کے ماں سے کہا کہ ممی ممی داڑھی والے بابا آئے تو ماں نے کہا کہ داڑھی والے بابا نہیں بٹھا وہ تمہارے پتا جی ہوں گے نوٹ بدلوانے گئے چھے دن بعد ٹائم سے لگتے ہیں داڑھی بڑھ گئی ہوگی اس طرح کا فیصلہ لاغو کر دیا صاحب کہ لوگ خطار ہوں گے کھڑے ہو کر مر رہے ہیں کہتے ہیں کہ پیٹی ہم کرو آپ سوچئے کہ لوجک سے کتنا میں پلٹ کر کے آوں ہوں آپ کی طرف میں وہ خاتم ہوں ان سے بہتر ہے آپ صرف نہیں آ جائیں اگر نہیں آپ آ رہے ہیں تو پھر وہیں رہے ہیں سبر کریں میں انشاءاللہ آپ تک آوں گا یہ میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے میں مصرے بڑھتا ہوں صاحب عجیب پیسہ عجیب ہے میں پانچ سال سے دیکھتا رہا ہوں ڈیزل اور پیٹرول کی ٹنکیوں پر سلوگن لگا رہتا ہے کہ موبائل کا استعمال مرد کریئے ڈسپورٹ نہ خیال ہے صاحب کہ دیش دیش بولے گا اور جس دن دیش بولے گا اس دن یہ جو بڑھولا پن ہے وہ جیسے بھیہار میں چکنا چھوڑ ہوا تھا اسے پورے ملک میں چکنا چھوڑ ہو گا اس دعا کے ساتھ اگناس میں سناتا ہوں آپ کو ساتھ کہ ظالم تانا شاہ کی دے ہو یہ کیسی منمانی ہے میڈیا کے ساتھیوں تو میرا آنکڑا نوٹ کریں تقریباً چودہ پندرہ دن پہلے کا آنکڑا ہے یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کروں پہلے کے کاروبار کا نقصان ہو چکا ہے اس نوٹ بندی کی بھل بھنچپ ہے لیکن اس چھوڑی آہٹ ہے میں پڑھتا ہوں صاحب کہ ظالم تانا شاہ کی دے ہو یہ کیسی منمانی ہے کاروبار ہوئے ہیں چوپٹ اور برباد کسانی ہے لگتا ہے اس شخص نے ہٹلر بن جانے کی کھانی ہے پانچ سو کے پرانے نوٹ سے ہزار کے پرانے نوٹ سے تقریباً 35-40 دن تک پیٹرول بکتا رہا ڈیزل بکتا رہا لیکن اناج نہیں بکا سبزی بھی کی دودھ نہیں بکا کیوں؟ کیونکہ ڈیزل اور پیٹرول امبانی کا ہے اناج کسانوں کا کسانوں ہی حومت نہیں ہے یہ جو چشمہ لگائے ڈھوم رہے ہیں بھکتائی کا میں ان سے بھی انوٹ کروں گا ان سے بھی گزارش کروں گا یہ جو آپ کے نام پہ چوکی داری کا وعدہ کرتے تھے انہوں نے دھائی سال 72 کرون روپے کا کپڑا پہنا ہے صاحب اس ملک میں میڈیا میرے آنکھڑے نوٹ کرے میں پڑھتا ہوں صاحب میں ترکوں کے آدھار پہ تتھوں کے آدھار پہ بات کر رہا ہوں میں نظر میں سناتا ہوں آپ کو کہ ظالم تانا شاہ کی دیکھو یہ کیسی منمانی ہے کاروبار ہوئے ہیں چوپٹ اور برباد کسانی ہے لگتا ہے اس شخص نے ہٹلر بن جانے کی ٹھانی ہے کوئی بتائے کس لان میں کھڑا کوئی انمانی ہے زالم تانا شاہ کی دیکھو یہ کیسی منمانی ہے کہ جو کہتے تھے سو دن کے اندر کا آدھن لائیں گے جو کہتے تھے سو دن کے اندر یالو ہے بھکت بچارے ایسے ہیں ایسے ہیں کہ ایسی بھکتائی کا نشاہ ان پر سوا رہے وہ پچھلے دنوں بھکتائی کے بچے نے اپنے تا جی کو بٹھایا کہا پیتا جی سنیے آپ سے بھاگ کرنے تو پیتا جی نے کہا بتاؤ بیٹا تو بیٹا نے کہا کہ میں نے فیس بک پر پندرہ فرضی آئی ڈ بھائی جائے تو باپ نے کہا پندرہ فرضی آئی ڈی کا کرتے کیا ہوں تو بیٹا نے کہا کہ میں موڈی جی کا بھکت ہوں جو بھی سوشل میڈیا پر فیس بک پر موڈی جی کے بارے میں کچھ غلط شرط لکھتا ہے میں اسے الگلت فرضی آئی ڈی سے گالی دیتا ہوں تو باپ نے کہا اچھا یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ تم یہ بات مجھے کیوں بتا رہے ہو تو بیٹے کہا وہ جو آپ کومل بھابی کو پچھلے دو مہینے سے ریسٹورنٹ میں ملنے کے لئے بلا رہے ہیں وہ میں ہی ہوں یہ بھکتہ عالم ہے صاحب تو میں میں اسے پڑھتا ہوں کہ ڈھائی سال ہوئے ہے پھر بھی جملے بازی چالوں ہے اور بھکتوں کو لگتا ہے کہ صاحب بڑا دیالوں ہے آجمی کے خاموں سے یہ تو بے ایمانی ہے کوئی بتائے کس لائن میں کھڑا کوئی امبانی ہے ظالم تانا شاہ کی دیکھو یہ کیسی منمانی ہے کہ ماں و بہنوں کے پلوں کے سارے پیسے نوٹ گئے کتنا شاکر ہے وہ شخص کہ جب اسے لگتا ہے کہ نوٹ بندی کے مدے پر دنیا میں گھرنے لگاؤں تو سبتان نوے سال کی بوڑی ماں کو لائن میں لگا کر کے ساڑھے چار ہزار روپے نکلوانے کے لئے بھیج دیتا ہے وہ شخص سلام ہے راہل گاندھی کو کہ اس شخص نے سونیا جی کو لائن میں لگنے کے لئے نہیں بھیجا بلکہ چار ہزار روپے نکلوانے کے لئے خود گھنٹوں لائن میں لگ کر کے روپے لگا سلام ہے سب بیٹے کو جو چاہتا تو ماں کو بھیج سکتا تھا لیکن اس شخص نے اپنی ستان سوئے سال کی بوڑی ماں کو بھیجا تھا اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جس نے ان کی ماتا جن سے پہتالیس سو روپے نکلوانے اس سے دن لیمٹ بھٹا کے دو ہزار کر دی مطلب آپ کی ماتا جن نکلوانے تو پہتالیس سو اور ہماری ماتا جن نکلوانے تو دو ہزار یہ تو اور نام ساتھیں صاحب میں نے چار مصرے کہے کہ فرضی آسو چھلکانا پر جائیں یہ عمال نہ کر فرضی آسو چھلکانا پر جائیں یہ عمال نہ کر پہلے ہی جذبات نہیں ہیں خود کو اور کنگال نہ کر اوٹ کے نام پہ نوٹ کے نام پہ خوب سیاست کر لیکن ماں جیسے پاکیزہ رشتے کا تو استعمال نہ کر ماں جیسے پاکیزہ رشتے کا تو استعمال نہ کر کہ ماں و بہنوں کے پلوں کے سارے پیسے لوٹ گئے ننے منے بچوں کے ہاتھوں کے گلک پھوٹ گئے ننے منے بچوں کے ہاتھوں کے گلک پھوٹ گئے پورا دیش کتار میں ہے یہ کیسی تیری تیاری ہے ایک کو دیش کو کتاروں میں لگا دیا بزرگ پریشان کسان مجدور کتاروں میں لگا ہے اور کتاروں میں لگے ہونے کو جسٹیفائی کرنے کے لئے تک کتنی دیش شرمی سے دیا جا رہا ہے کہ اگر دیش میں سینہ کا جوان اس طرح حد پر کھڑا رہ سکتا ہے تو آپ دیکھ میں بینک کی کتار میں کیوں نہیں رہ سکتے بھکتہ لوگ لائنوں میں جا کے یہ بات کہہ رہے ہیں میرے پرطاق میں ایک آکتی نے ایک بھکت نے جا کے لائن میں ہی کہہ دیا ایک پہلوان ٹائپ کا آدمی صبح سے لائن میں لگا ہوا کھڑرا تھا اس کو گسایا وہ پلٹا اور پلٹ کے بھکت کو کس کے اوٹ دیا جب اوٹ دیا تو بھکت نے کہا بھائی آپ تو ہنسہ پر اتار ہو گئے میں تو آدھنی پتہ نمتی جی کی بات آپ کو سمجھا رہا تھا تو اس آدمی نے کہا کہ دیکھو اگر سینہ کا جوان سرحد پر دیشت میں کھڑا رہ سکتا ہے تو میں بھی کتار میں کھڑا رہ سکتا ہوں لیکن اگر بھی سینہ کا جوان دیشت میں اپنے سینے پر بھولی کھا لیتا ہے تو تم دیشت میں دس بیس لات کیسے نہیں کھا سکتے کیا ہو؟ اتنا پڑے گا یہ ترک ہکل کر کے سامنے آرہے ہیں صاحب تب میں مصرے پڑھتا ہوں سو سے زیادہ موتوں کی یہ کس کی ذمہ داری ہے سو سے زیادہ موتوں کی یہ کس کی ذمہ داری ہے لگتا ہے ان کی آنکھوں کا آج مر گیا پانی ہے کوئی بتائے کس لائم میں کھڑا کوئی انبانی ہے ظالم تانا شاہ کی دیکھو یہ کیسی منمانی ہے بہت شکریہ بہت محبت ہے میں آؤں جاؤں اپنی مارکن ویلو چک کرو مجھے بھی پتا ہے کہ آپ سننا چاہتے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے میں سنانا چاہتا ہوں یہ سنانا چاہتا ہے میں سب سناؤں گا دیکھیں یہ پروسس ہے پروسس کے تحت چلنا پڑتا ہے اس کے بعد بل دیتا ہے چائے والا ہے وہ بھی سنانا چاہتا ہے وہ گھر میں ٹک ہے گزدے امران بھئی چائے والا ہے کیا ناظرم صاحب نہیں رہے کہ ہمیں بیچ میں تھی یہ ذمہ داری دیکھے گئے ہیں آپ کو ذمہ داری سناؤں گئے ہیں یہ مسرد یہ ایسی ہوتی ہے کہ زیادہ دیر تک یہاں کوئی رہ نہیں پاتا بھگلا نمبر آپ کا ہے بچے یہ نا سمل کے بیٹھے گا پیچھے چائے آئی ہے شاید جی چائے پی کے بارے میں کسی بولتے ہوئے ڈرکتا ہے کون چالا پناہ منتری بڑھ جائے بیٹھا نہیں ہو جاتا اور سیوان والوں بہار والوں آپ کو ذمہ داری سناؤں گئے جاتا ہوں کہ اگر کسی بھی ڈھابے پہ کسی بچے کو چائے بینچتے دیکھئے تو فوراں بند کروائیں جے تاکہ وہ آگے جا کر کے دشت کا بھاوش نراب کر سائے ضروری ہے اس پر تک میں نے اس کے بات نہیں جاتی ہے بھائی اب ایسے ڈریکٹ چاہ کیتے پیتے تھوڑی پڑھیں گا آپ بٹھیں نا پہلی بار مشاہرہ آئے کیا پہلی بار تو نہیں ہوا لیکن چائے مجھے لگ رہا ہے پہلی بار ہی بند رہی کہ چائے چائے کرتے پہلی شکرہ کم ہو گیا ادھر کے لوگوں ڈوہ ساو شنکتوں ڈوہ بڑے ہمگاموں میں پڑھنے کا عادی ہوں ایک بہت بڑی بڑا ہمگامہ لیکن یہ سیوان ہے یہاں اپنے آپ میں لاکھوں کی تاب رہتا ہے حیثیت رہتا ہے اس لئے جتنے لوگ ہیں میں انہیں کو لاکھوں سمجھ رہا ہوں لیکن داکھ تو آپ کو لاکھوں والی دینی پڑھیں میں پڑھتا ہوں صاحب دوہزار چودہ دوہزار سولہ آتے آتے بدلاؤ کیسے آتا دوہزار سترہ شروع ہو گیا ہے عمران مصرے پڑھتا کہ چائے چائے کرتے تھے گائے کرتے ہیں جاگے ہیں دلت جب سے ہائے ہائے کرتے ہیں جاگے ہیں دلت جب سے ہائے ہائے کرتے ہیں چائے چائے کرتے تھے ہائے اور تین سال باقی ہے آنے دوزرہ انیس تین سال باقی ہے ہائے ہائے رات کے ساڑھے بارہ مجھے دلی سے ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ کی دوری پر کھڑا ہو کرتے ہیں ایک شاید بہت یقین کے ساتھ یہ مصرے پڑھ رہا ہے انشاءاللہ یہ مصرے قبول دور ہوں گی آپ کی دعائیں شامل ہوں گی تو میرا یقین بول رہا ہے میں بچھلے بھائی سال سے ان مصروں کو سچ کرنے کی محنت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے اگلے جو دیس سال ہیں ان تک یہ محنت جاری رکھوں گا گلی گلی گاؤں گاؤں جا کر کے لوگوں کو بیدار کرتا رہوں گا دعا کریں آپ میری سلامتی کی میری آواز میں اور اثر پیدا ہو لگی دعا کریں میں پڑھتا ہوں سال کہ جاگے ہیں تلت جب سے ہائے ہائے کرتے ہیں کہ تین سال تین دو بچیں دلی بھی یہ کہتے بھی بائے بائے کرتے ہیں دلی بھی یہ کہتے بھی بائے بائے کرتے ہیں چائے چائے کرتے تھے دعا بھی پڑھو نا یہ ایک پروسس ہے دیکھیں پروسس سے چیزیں چلتی ہیں وہ ایک گھر میں ڈکیت گھوٹ پھائی گھر والے بہت شریف تھے ان کو لگا کہ ابھی مالک نے پیٹیں گے اس سے اچھا ہے جو کچھ ہے دے دو چاپ بینا مار کھائے لڑ جاؤ اچھا ہے انہوں نے تیجوری کی چاپ بھی نکالی آلباری کی چاپ بھی نکالی اور جہاں جہاں سب کچھ رکھا تھا یہاں پہ سونا ہے یہاں پہ جوہرات ہیں یہاں پہ زیور ہے یہاں پہ پیسہ ہے نکال لیجے لیکن ہمیں ماریے مار ڈکیتوں نے چاپیا سمیٹھی اور جار کے دو کچھ تھا سب سمیٹ کر کے اس کی پوٹلی بنائی مار نہیں کھانا پڑے گا ساری جب پوٹلی بنائی بھی کر لی تو پورے گھر والوں کو اکتھا کیا اور پھر مارنا شروع کر دیا تو گھر والوں نے کہاں سب نوٹ لیا تھا تو مارنے کی کیا ضرور ہے تو ڈکیتوں نے کہاں پروسس کے تحت کام ہوتا ہے اسے تو پورا کرنا پڑے گا تو مجھے بھی پروسس پورا کرنا پڑے گا ہم شائروں کی عادت ہے کہ ہم سجد سے ایک مسرا سنائیں گے آپ کی عادت ہے کہ آپ دوبارہ کی فرمائش کریں گے یہ دونوں کی عادتیں نہ بدلیں ہیں نہ بدلیں گے عادتیں کبھی بدلتی نہیں ہو میرے پرطاب گھر میں بس کنڈیکٹر جو بس میں ٹکٹ کاٹتے ہیں ان کی شادی ہوئی تو سوہاک اس ریچ پر ویٹ کے وہ بی بی سے بولے کہ بہن جی ضرور سرکور دو سواریاں اور ریکھیں گے جو عادت ہے جاتی نہیں ہے جائے گی ایسا مجھے پورا یقین ہے وہ کجانی کو مری خودصورت سے یہ لڑکی سے پیار ہو گیا تو بندے نے ڈرکے ڈرکے آہستہ اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا I love you لڑکی نے کہا زور سے بولو اس نے کہا جائے مانتا دی تو یہ جو عادت ہے صاحب وہ نکل ہی آتی ہے آدمی کی وہ جا ہی سکتی وہ ختم نہیں ہو سکتی آج تو پھول بابو نے یہاں پہ مشارہ کرایا خالد بھائی مجھے یہاں پہ پکڑ لائے وہ پچھلے دور ڈکیل کو نے چمبر مشارہ کرایا کیا خودصد مشارہ زبردست مشارہ پھولات سامنے بیٹھ کے ویسے ہی داد دی جیسے آپ لوگ دے رہے ہیں شاہر بہت خوش کہ جو دنیا کو نھوٹتے ہیں مارتے ہیں ہم ان سے داد وصول لے رہے ہیں صبح جب پیمنٹ کی باری آئی شاعروں کی پیچھے بیٹھے سے شاعر اس بات کو غور سے سنے جب تبا پیمنٹ کی باری آئی تو جتنا کہا تھا اس کا دو گناہ دیا جیسی کہ آج بھی امید کی جا رہی ہے دو گناہ پیمنٹ دیا سارے شاعر بہت خوش کہ جو دنیا کو نھوٹتے ہیں ہم ان سے دو گناہ پیسہ لے رہے ہیں سارے شاعر ایک دمست خوش ڈکے دنے کا چلی آپ کو ودا کریں لائے اور چمبل پر سرحت کے باہت چھوڑ دیا سارے شاعر خوش ہو کر کے جا رہے تھے جب دو تین کلومیٹر نکل گئے ڈکے دھر پلٹ کے آیا اور جتنا دیا تھا اور پہلے سے پس میں تھا سب کا سب نھوٹ لیا تو شاعروں نے کہا بھائی اے جسا آپ کو لینا ہی پہا تو آپ نے ہمیں دیا کیوں تو ڈکے تو نے کہا بھائی دیکھو وہ ہماری مہمان نوازی تھی یہ ہمارا کام ہے یہ عادت ہے تو یہ جو عادت ہے وہ جلدی جاتی نہیں لیکن میں احمید کرتا ہوں جلنگ گونے کے بعد آخرش دوڑ کے گئی Garcia سہلیوں نے کہا چھوٹایا دعا اپنی چھوٹا Chill 39 جوانوں کو لے کر کے سرجیکل ہیٹ کے نام پر پورے دیش پوسٹر چکا کر کے پیڈٹ لینے والا ایک بھی نیتہ بولنے کو تیار نہیں کیونکہ 39 جوان کہاں ہیں 19 جوانوں کو لے کر کے ہم نے اُری میں شیط کروا دیا 19 جوان ہم نے ایک دن میں کھو دیئے اُری میں چار آفت کی گھسے اور انہوں نے ہمارے 19 گریٹوں کو مار دیا میں سلام کروں اپنے ملکے ان سپاہیوں کو جنہوں نے اپنی جان میں اچھاور کر کے اپنی لاشوں کے اوپر ہندوستان کی نیو کو مضبوط رکھا میں چاہتا ہوں کہ ان کے سمان میں آپ کی زوردار تعلیم بجے ان کی شہادت کے احترام میں آپ کی تعلیم بجے سلام ہے انہیں لیکن آپ کی جانکاری کے لئے بتاؤں بیہار والوں کے پچھلے دس سال کی یو پی اے کی حکومت میں اتنے سینک نہیں مارے گئے جتنے دھائی سارے مارے گئے آپ کی یادوں کا سیوان سے زیادہ دور نہیں ہے گوڑک پھر یہیں پر جملین انگرباب نے کہا تھا کھلاہور تک چاہ جاؤں گا ایک کے بدلے دس لاؤں گا عمران چار مصرے پڑتا ہے کہ سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے ملک میں جھوٹے ہم دردوں کا قبضہ ہے لوگ میں جھوٹے ہم دردوں کا قبضہ ہے ایک کے بدلے دس سر کی امید نہ رکھو اب یہاں سے وہاں تک لاتا ہاں میری حمد جلے میرے ساتھ پر ہو جائے گا یہ ایک کے بدلے دس سر کی امید نہ رکھو دلی پجھ پر نامردوں کا قبضہ ہے دلی پجھ پر نامردوں کا قبضہ ہے لیکن ہم ہر روز اپنے جوان ٹھوٹے جا رہے ہیں کتنا پرداشت کیا جائے دلی پجھ پر نامردوں کا قبضہ ہے سورج لہو نحان پڑا ہے چاہت کا سورج لہو نحان پڑا ہے چاہت کا صاحب روشندان کی باتیں کرتے ہیں صاحب روشندان کی باتیں کرتے ہیں ایک کشمیر تمہارے نہیں سبتا ہے اور بلکستان کی باتیں کرتے ہیں اور بلکستان کی باتیں کرتے ہیں بلکستان کی باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ یہ سال یہ مشارہ دو دن رکھتا ہے گا اور بلکستان کی باتیں کرتے ہیں اور بلکستان کی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ سلسلہ میرا سالہ کے اب رہنے ہی دیا جائے میں آپ کی محبت جو ان مالوں میں لپٹ کر اس تک آتی ہے ان سے سمجھا ہوں لیکن تھوڑی دیر اب سننے سنانے دیا جائے کیونکہ یہ سامنے بیٹھا میں لوگ یوینوں نے بہت انتظار کیا ہے میں ان کے انتظار کی شدت اور بہانہ نہیں چاہتا اس نے بہت سارے ایسے جو سو ڈیڈیڈر سے دو سو کلومیٹر سے نشارہ سننا ہے گئے جنہوں نے میرے سوشل میڈیا کے پیجھ میں میرے پیس بک پر دیکھ کر کے وہاں کمنٹ لکھیں انگران میں ہم پہنچ رہے ہیں تو ہم اس ٹھینڈ میں ان کی آمد کی شدت اور اس کی مجھوریاں سمجھتے ہیں اور ہمیں جنبی صبح اپس بھی جانا ہے تو ہمیں ایک بھی لمحض ضائع نہیں کرنا چاہ رہے ہیں میں پیچھے تین چاروں سے مسلسل مشاعروں میں ممبئی اور ڈلی رہا آج دنارہ سترا سلائیڈ ڈلے ہوئی اور وہاں سے راستہ غازیپور کے آس پاس کا اتنا خراب تھا کہ پتہ نہیں چلتا رہا تھا میں سفر کر رہا ہوں وہ تو بھلا ہو خالد صاحب کا کہ انہوں نے کسی دوست کا نمبر دیا اور میں نے راستہ صحیح سے سمجھایا تو پچاس کلومیٹر بھٹکنے کے بعد پلک کے دوسرے راستے سے واپس آنا پڑا اس میں تھوڑی سی دے ہوئی اور میں نے پہلے آتا تمام جو یہاں بڑے بزرگ بیٹھے ہیں ان کو بھی سنتایا ہوتا بہت اچھا تمہیں میں چار مصراب پڑھتا ہوں صاحب کہ اوپلوچستان کی باتیں کہ ترمیس بھارت موکی پہ کہ کہ بھائی بھائی مجھے بھائی 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 موسیقی 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 سرحد پر ان لنگوروں کو بھیجونا جس صوبے سے آیا ہوں وہاں مرحبا خلق صاحب کا قتل کرنے والا ہے حتی اروپی داسمہ جیل وے چکن بنیان سے مر جاتا ہے اس کی لاشتہ پرنگا میں لپیٹ پر رکھا جاتا ہے صاحب اور بے شرمی کی حق تو یہ ہے کہ سنٹر گرمنٹ کے ایک ماننی منطری جا کرے اس لاشتہ نمنٹ کرتے ہیں یہ ترنگے کا اپمان ہے یہ راستی دھج کا اپمان ہے لیکن لوگ چپ ہیں تو یہ بولنے کو تیار نہیں ایک جمعہ اچھتا ہے ہمارا آپ کا نام آتے ہیں آپ کے یہاں بھی ایک صاحب ہیں ہمارے یہاں تو اس طرح کے تمام آرہ لوگ پائے جاتے ہیں کھلی ایک ٹکی پکڑو اور پاکستان چلے جاؤ کیوں چلے جائیں کبور آپ کے پیتا جی کا ملک ہے جب میں آپ کا حصہ زدہ ہمارا حق ہے کہ آپ بائی ٹی فائٹ ہندوستانی ہیں ہم بائی چرائیس ہندوستانی ہیں چلے جاؤں سے جناس آواز لگا رہے تھے کی چلے جاؤ یہ ملک تمہارا ہے لیکن جب جامعہ مسجد کی ملک پر کھڑے ہوکر کہ ملک کا آزاد نے آواز لگائی تو سلمانہ کہیں تو یہ ملک تمہارا ہے یہاں تمہارے پرکوں کی کمبر ہے تمہاراں گھر ہے تمہاری نفتی ہے ہم نہیں گئے چھوڑ کرتے یہ دو لوگ نکل آئے ہیں جو داوے داری کرنے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ لے لو پاکستان چلے جاؤ یہ جو نارا اچھلتا ہے پھکرائیے اس نارے کو میں چار مصرے پڑھتا ہوں جواب میں یہ کہیے کہ اچھا مہورت ہے اس نسائل چلا جائے لے کر کے تمبو پیرپار چلا جائے لے کر کے تمبو پیرپار چلا جائے جس کو پیرنگے کی عظمت سے پیار نے ہی جل میں ہندستان کی محبت ملورمہ تو یہاں پر سے کہاں تک کہ کھوٹ ہوا موگزار رہے مصرے کو لے کر کے تمبو پیرپار چلا جائے جس کو پیرنگے کی عظمت سے پیار نہیں بھارت چھوکے وہ نیپال چلا جائے بھارت چھوکے وہ نیپال چلا جائے بھارت چھوکے وہ نیپال چلا جائے نیپال چلا جائے جو انگلوں پیرنگے پیارنگستان کے تمام اشارہ میں اپنا مشن سمجھ اپنی ذمہ دار سمجھ کے پڑھ رہا ایک ایسی نزل جسے کہتے ہوئے بہت رویہ ہے ایک ایسی نزل جسے پہتے ہوئے بہت رویہ بہت رویہ ایک ایسی ماں کے ساتھ میں کل بھی تھا کل بھی ایک پوٹس تھا جینیو میں موس پوٹس تہہ ساتھ تھا ایک ماں ہے بھونی ماں جو پچھلے تقریبا تہنٹر ان سے کبھی جینیو گئیٹ بلاک کبھی جنٹر منتر پر تو کبھی انڈیا گیٹ کے سامنے گلی پولیس سے بھی سکتی ہوئی چیز جیز کر کے چلا چلا کے یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے میرا بیٹا واپس کر دو مجھے میرا لال واپس کر دو میں اس ماں کی طلب سے ایک نظر سناتا ہوں آپ کو نجیب ایک ایسا ہونہا بیٹا جو ایسی میں ایڈمیشن لینے کے لئے جامعہ میں علی گڑی نسٹی میں اور جینیو میں ٹیموں میں انٹرنس دیتا ہے ٹیموں میں انٹرنس کیئر کرتا ہے اور اس کے بعد جینیو میں ایڈمیشن لیتا ہے پہلے ہی دن ابھی بی پی کے بارہ لفنگوں سے اس کی لڑائی ہوتی ہے وہ اسے اتنا پیٹتے ہیں اتنا پیٹتے ہیں اور پیٹتے پیٹتے کہتے ہیں کہ اسے بہتر ہوروں کے پاس بھیج دیا جائے اگلے دن صبح گیہ آرے سے وہ بیڑکا غائب ہے دوہتر چوہتر دن ہو چکے ہیں مہتر آنٹر کے نام پر آٹھ ملچائل پیدیوں کو بارہ گھنٹے کے اندر تلاش کر کے ایک مشت مار دینے والی پلس چوہتر دن میں یعنی تلاپائی کی دلی سے غائب ہوا ایک گیٹر کہاں ہے مار رو رہی ہے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں لیکن سب چکھتے ہیں صاحب میں اس ماہ کی طرف سے ایک نظم آپ کو سناتا ہوں پرتا ہوں سمیحہ کے بے حدیر سمیحہ دی حدیر سمیحہ سمیحہ شغہ ری حدیر بہت بہت روی آتھا میں اس نظم کو کہتے ہو جن میں اس ماہ سے پہلے دل ملکے لگتا تھا جہنیوں سے تو آسو تھے آسو تھے اور آسو تھے اور ان آسو سے یہ نظم دہ کے نکلی ہے میں پڑھتا ہوں آپ نے اس آسو کے ساتھ سفر کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب تک نجید کلاش پوری نہیں ہو جائے گی میں گاؤں گاؤں گلی گلی ہر مشاعر میں اس نظم کو پڑھتا رہنگا لوگوں کو جیدار کرتا رہنگا تو یہ نظم میرے دے مشن ہے میرا کمیٹمنٹ تھا آپ سکھ سے موسیقی کہ سنا تھا کہ بے حق سنہری ہے دلی سمندل سی فانوش گہری ہے دلی مگر ایک ناپی سبا سننا پائے مگر ایک ناپی سبا سننا پائے تو لگتا ہے گنگی ہے دہری ہے دلی سو اتھا کے بے حق سنہری ہے دلی سمندل سی فانوش گہری ہے دلی مگر ایک ناپی سبا سننا پائے تو لگتا ہے گنگی ہے گہری ہے دلی وہ آنکھوں میں شکا کا بریہ سمیٹے وہ امید بلائی کو نظریہ سمیٹے وہ آنکھوں میں اشکوں کا بریہ سمیٹے وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے یہاں کہے رہی ہے وہاں کہے رہی ہے ترک کر کے یہ ایک ناپی کہے رہی ہے کہ نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا کوئی لات کے دے دے مجھے لال میرا کوئی لات کے دے دے مجھے لال میرا کوئی لات کے دے دے مجھے لال میرا سنا تھا کہ بے حدوس نہری ہے دلی سننگل سے خاموش بہری ہے دلی مگر اتماع کی صدا آسل نہ پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی وہ آنکھوں میں عشقوں کا دلیا سمیتے وہ امید تارک نظریات سمیتے یہاں کہے رہی ہے وہاں کہے رہی ہے ترک کر کے یہ ایک ماں کہے رہی ہے نہیں پوچھتا ہوئے کوئی حال میرا کوئی لاک دے دے مجھے لاک میرا اسے کے واپس چلی جاؤں گی میں مجھے کلبوں بیٹھی تھے ان کے ساتھ میں نظم پر رہا تھا بہت شرمندہ شرمندہ سے نظم پر رہا تھا نظم پوری پوری ہوتے وہ ایسا رہی ہیں ایسا ان کے میرے نظم پر بہت بہت پہنچ ہو گیا گیا میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر نجید کی امی کی جگہ میری امی ہوتی تو نجید کی جگہ کوئی امراض تو کوئی اشوک ہوتا کوئی امی ہوتا کوئی خیر ہوتا تو لیکن دنیا چھپ ہے اسے بہت ہی مہا نہیں گیتی مہا بہت جن صبح میں ہمارے ریش کے پدھان ملکہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم مہن کو مسلم بہنوں سیار کو باہر جاؤ چیخ چیخ کر کے انجھ کہو کہ میرے امرو مہدی صاحب اگر سچ میں آپ مسلم بہنوں کو ان کا حق دلانا چاہتے ہیں تو مان دیجے مجید کی امی کو بہن واپس نہ دیجے اپنے بھانجے کو تب تمہیں سمجھو کہ آپ سچ میں حق دلانا روتی بھی اس ماں کا مذہب ہے لیکن میں دنیا سے کہنا چاہتا ہوں کہ ماں کے آنسو کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ماں کے آنسو کوئی ذات نہیں ہوتی نجید ہی راب نہیں ہے حریانہ جہاں بیٹی بچاؤ بیٹی پہاؤ قدم بھرنے لائوں کی حکومت ہے وہاں سے عمر بھارداز نام کی بیٹی جو بیسی فس تیر کی سٹوڈن تھی پچھلے چھالیس دن سے غیر ہے نام زدی آی 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 آج تک جس کے خاطر آی 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 یہ کسی اننگ بھارتواج کی تلاش کی لڑائی نہیں ہے یہ آپ کی نسلوں کی تلاش کی لڑائی ہے آپ کے وجود کو بچانے کی لڑائی ہے سر پر نکل گئے آواز اٹھائیے نجید کے لیے آواز اٹھائیے امم کے لیے آواز اٹھائیے ورنہ کل ہمارے آپ کے بیچ سے امم غائد ہوگی ہمارے آپ کے بیچ سے بھی نجید غائد ہوگا میں ابھی کرتے ہوئے بند پرتا ہوں اس ماں کی طرف سے نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا کوئی لائک دے دے مجھلان میرا کیسے لے کہ واپس چلی جانگی میں پلٹ کر کبھی تھو نہیں آنگی میں اسے لے کے واپس چلی جانگی میں پلٹ کر کبھی تھو نہیں آنگی میں یہی ہے بہا پہ کا میرے سہارا وہ بچھرا تو زندہ ہی مجھ جانگی میں کیسے لے کہ واپس چلی جانگی میں پلٹ کر کبھی تھو نہیں آنگی میں وہی ہے بہا پہ کا میرے سہارا وہ بچھرا تو زندہ ہی مجھ جانگی میں وہی ہے میری زندگی کی کمائی وہی ہے میری زندگی کی کمائی وہی ہے سبوں کا آمار میرا کوئی لائک دے دے مجھلان میرا کوئی لائک دے دے مجھلان میرا کوئی لائک دے دے مجھلان میرا آخری بن پڑتا ہے نظمہ ساتھ آخر تک تک روئے جائے تک تک آنسو بہایا جائے شاید موٹی چمری والے سیاستانوں پر آنسووں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے ان پر اثر نہ ہو سمجھ میں آتا ہے لیکن اپنے نیوز روم میں بیٹھ میں ناغ اور ناغین کی خبر دکھا کر کے جنرلزم کو رضا دل پہنچانے والے کو نیوز آنکر جو جہاں سے سو پروڑ کی ڈاہی کے آروں میں لوٹے ہیں آج بائی کٹیگری کی سوٹا لوٹے بہتے ہیں افسوس تو یہ ہے کہ انہیں بھی ایک روٹی ہوئی ماں نہیں دکھ رہی ہے ایک چیچی ہوئی ماں نہیں دکھ رہی ہے شرم آتی ہے پترکاریتہ کا ایسا چہرہ دیکھ کر کے جو چھوٹے شہروں میں پترکار ہیں ورنہ جو دی میں بیٹھوں کو پترکار ہیں ان کو پترکار کیا سے زیادہ ڈلانت ہمارا سانس لکھتا ہے جو نے آپ کے ذلے کی بھی ایسی تصویر ہندسطان کے سامنے رکھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سیوان سیوان نہ ہو بہتے ایراد میں تواہ ہو رہا کوئی صوبہ ہو کوئی ذلا ہو پترکاریتہ نے اپنے آپ کو نہ جانے کہا رسا پر میں پہنچا دیا ہے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو سچے پترکار ہیں ان کی آقنا کیا کہتی ہوگی کیا سوچتی ہوگی اوپر میں ان کے لئے دو مصرے پڑھتا ہوں صاحب کہ یہ بیوی کے اوپر کامل گل ہے آپ کا بھی غصت شامح مصرے در تحالیوں میں بدل کے پہنچانا دلی تک اپنے ایسی کمرے میں سو رہا ست پترکاروں کی مین میں ذرا سی خلل پڑی تو مجھے لگے گا کہ میں نے سمت کی ہے مجھ کو ظالم کا پر افتار نہیں لکھ سکتے کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے جاہتری پہ لیے دو طفح کو جو سکتے اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے اس کے اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے لیکہ ہم میں رکھتا ہوں اپنی ذمہ داری سے سمجھتے ہوئے یہ مصرے پڑھتا ہوں یہ تیوی کے اندر کہاں مل گئے ہیں یہ گابی کے بندل کہا مل گئے ہیں یہ تیبی کر کر کہا مل گئے ہیں یہ گابی کے بندل کہا مل گئے ہیں میری چیز خور میں انفیاد کہنا میری چیز خور میں انفیاد کہنا یہ گابی سے اکمہ کی روداد کہنا اگر یہ چار مصرے ہیں میرا یقین ہے میرا امان ہے انشاءاللہ بہت جلدی دکھائی پڑی گئے وہ مصرے کہ میری چیز خور میں انفیاد کہنا یہ موڈی سے اکمہ کی روداد کہنا کہیں جھوٹ کی شخصیت بہن جائے کہیں جھوٹ کی شخصیت بہن جائے یہ نکروں کی دیوار چھپ بہن جائے کہیں جھوٹ کی شخصیت بہن جائے یہ نکروں کی شخصیت بہن جائے کہیں جھوٹ کی شخصیت بہن جائے کہیں جھوٹ کی شخصیت بہن جائے یہ نکروں کی دیوار چھپ بہن جائے کہیں جھوٹ کی شخصیت بہن جائے جرسا گیا ہے گلستا وطن کا میرے آپ کے سامنے بڑی تعداد میں میں اتنے والے بچے بیٹھے ہیں خاص طور سے مسلم بچے بیٹھے ہیں میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مت سمجھے کہ نجیب کی غم میں صرف امران ہو رہا ہے کہ نجیب کی غم میں صرف مسلمانوں کو تطلیف ہے کیونکہ میرے آنکھیں گواہ ہیں کہ نجیب کی تلاش کے لیے وسم کنس تھانے کے باہر سب سے خواب لاتھی جس نرکے نے کھائی اس کام موحید پانڈے ہیں اور وہ جیو کا ترسیدہ سمجھیں اسے لوگوں کو آپ کو مت سمجھیں گے کہ اس سسٹم میں بیٹھے گا لوگ صرف آپ کے نام میں جلتے ہیں جلتے ہیں جیو دکھائی پڑا سلام کرنے میں لے کر مسلم انسٹی کے ان بچوں کو وہ نجیب کی تلاش کے لیے پروٹسٹ مارچ نکال رہے تھے اور پولیس کے جس بے شرمی کے ساتھ انہوں نے پیٹا ہے وہ بہت شرما گھٹنا ہے اور میں امید لگائے پیٹھا ہوں کہ پھر کے جھگڑے میں اٹھ کے ہوئے ہمارے مکہ منتری مہاد ہے اکھلیش جی جلدی اس سے جلدی ان معصوم بچوں کو پیٹنے والے پولیس کرنےوں پر کاروائی کریں گے اگر کاروائی نہیں کریں گے تو آسار اچھے نظمی آنگے یہ بھی سچ بات ہے لیکن یہ بھی جان لیجے نجید کی تلاش کے لیے دلی میں جو لڑ کے لڑ رہے ہیں اس میں پرمک نام اگر گنائے جائیں تو ان کے نام مہت پاننے ہیں ان کے نام ربی پرکاش ہے ان کے نام ربی رنجن سنگھ ہے ان کے نام چیتنا پاننے ہیں ان کے نام ابھیج ہے ان کے نام شہلا ہے ان کے نام کنھیا ہے ایسے چھوڑوں پہچانیے انہیں مذہب کریے انہیں طاقت پیجے لیکن تاسیس طاقتیں چہتی ہیں کہ آپ آپس میں لڑیں ہندوستان کی وہ قومی ایک جہتی کا تانہ بانا ہے وہ ٹوپ جائے اسی میں ان کا پاہتہ ہے یہی کر کے وہ جیت سکتے ہیں ورنہ جیسے ہی آپ نے اس سے آپ کو بچایا بہار میں آپ نے انہیں بیرنگ واپس لاتا دیا بندال نے انہیں بیرنگ واپس لاتا دیا دلی نے انہیں بیرنگ واپس لاتا دیا سلام کے اجریوال کو سلام آپ کے سودے کو سلام انتابل نزی کو میں آپ سے یہ نہ کہتا ہوں کہ آپ کے اردھر جو آپ کی لعائی لنے والے دوسرے مذہبوں کے لوگ انہیں سمجھئے انہیں پہچانیے انہیں آپ تک دیجئے اس دیش میں بہت مسکل دس پرسنٹ نفرتوں کے سوداغہ ہیں نفرتی چنٹو ہیں جو ان کو آپ دے رہا نہیں چاہتے ورنہ اس دیش کا نفتے پسند آم ہم بھائی آپ کے سکھ دکھ میں آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر دیکھا ہے یہ سکتا ہے ایسے لوگوں کو پہچانی ہے ایسے لوگوں کو مضبوط کریے ایسے لوگوں کو تک بھجے جو گزرات کے مسئلے کو سچ میں عدالت تک لے جانے کا کام جو رقصیت نے کیا اس کا نام تیستہ سلطل بار ہے وہ کوئی مسلمان نہیں ہے پہچانی ہے ایسے لوگوں کو مضبوط کریے ایسے لوگوں کو آپ تہشت گردی کے تمام چھوڑوں کے باتیں کرتے رہتے لیکن اگر شریف حیمن کررے نے اپنی شہادت دیکھ کر کے مہر نہ لگائی ہوئی تو دنیا کبھی مانتی نہ اس شخص نے آپ کی لڑائی لڑتے ہوئے سلیوٹ کریے شہید ہیمن کرک کو سلیوٹ کریے ان کے ساتھ جو اور ساتھ ہی ان کے شہید ہیے سلیوٹ کریے ارمدھو کی روائے کو سلیوٹ کریے قلید نیئر کو سلیوٹ کریے آئی پی ایس سنجیو بھٹ کو جس شخص نے گزرات میں آئی پی ایس رہتے ہوئے دنیا سے یہ کہا کہ میری نوکری رہے یا نہ رہے میں گزرات کے دنگوں کا جو سچ ہے وہ دنیا کو بتا کے رکھوں گا باتایا اس شخصیت نے دنیا کو سچ اور نوکری سے نکال دیا گیا لیکن اس شخص نے نوکری کی پرمانی کی ایسے لوگوں کو مضبوط کریے ایسے لوگوں کو طاقت دیجئے میں یہ مصرے پڑھتا ہوں کہ اُجڑ سا گیا ہے گلستہ بطن کا اُجڑ سا گیا ہے گلستہ بطن کا نہیں تو یہ بات تھا خوشحا میرا کوئی لاغ کے دے دے مجھے لاغ میرا کوئی لاغ دے مجھے لاغ میرا بہت شکریہ بہت محبتیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہو گیا جی اچھا جی فلسطین انشاءاللہ ضرور چنائیں گے اندران صاحب فلسطین کی مام گرسل ڈائشے بھی بہت دے سے کی جا رہی تھی جی 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 سنا رہی تھی میں بولتا چکا بھائے شروع میں بولتا چکا میں تو ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے ہار چکا پہاچ رہا ہوں انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں مدرسے کی نظم کے لئے وہ حکم ہے میں مدرسے کی لذنی سنا دوں گا فلسطین انشاءاللہ سنا دوں گا فلسطین انشاءاللہ فلسطین انشاءاللہ فلسطین انشاءاللہ جیسے بھی ہیں جس حال میں بیٹھے رہے ہیں ہم بہت سارے لوگ ہیں دوسرے کی موٹ سائیکل پہ بیٹھ کے آئے ہیں وہ سوچ رہے ہیں جب تک وہ نہیں جا جب تک میں کیسے جاؤں سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سوچ کے در کے یہاں بیٹھے ہیں ایک نظم ایسے سراتا ہوں جس نظم نے مجھے امران بنایا جس نظم نے مجھے آپ تک پہنچایا میں علاوہ بشو مدیعال میں ہندی ساہت کا مدیعات ہی رہا ہوں میرا مدرسوں میں پڑھائی کا کوئی سلسلہ نہیں رہا ہے لیکن اللہ نے مجھ جیسے ایک ہندی والے بچے سے مدرسے پر نظم کہلوائی کیونکہ اللہ کو کام لینا ہوتا ہے تو اللہ چینٹی اسے کام لینا ہوتا ہے اس نے مجھ جیسے حقیب فقیب بچے سے ایک نظم کہلوائی میں چاہتا ہوں یہاں سے وہاں تک ایک بار آپ تائلو جاتے کہ مجھے مہا ہو جی تو میں مجھے سلسل آپ کا سلام اللہ اللہ ہمیں شاہ چاہت کا پیغم مدرسوں سے میرا ہندوستان میرا ہندوستان میں مجھے تلکوں میں بٹھا یہ نظم سنا ہے آج دیکھتا ہوں سیوان کیسے سنتا ہے سیوان دنیا کے الگ الگ شہروں سے بھی الگ طریقے سے سنتا ہے اس میں پیغم بھی الگ کہ ملہ ہمیشہ چاہت کا پیغم مدرسوں سے لگانا میرے سنتا میں اکنہا کہ ملہ ہمیشہ چاہت کا پیغم مدرسوں سے مدجو تلکواد کا مدرسوں سے کوئی 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 مدرسوں سے کوئی 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 مدرسوں سے کوئی 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 تو کوئی ضنی تھے Ontد والد ہم نے دیا ہے اتنے کی لائک جو ہے سب ہم نے دیا ہے اتنے کی لائک جو ہے سب ہم نے دیا ہے زندہ کا جلزام لاتے ہیں وہ سن لیں گاندی کو مطنع کا لکب ہم نے دیا ہے گاندی کو مطنع کا لکب ہم نے دیا ہے میں میں اسے پڑھتا ہوں ساتھ کہ چاہے شیہ جنگ آزائی میں سپنے اپنی جان لڑا دی کہ ملا ہمیں آزادی آئین آمدرسوں سے مدرسوں سے کوئی ارزا مدرسوں سے آدمی منایت جی اس دیش کا مسائل میں اپنی پانچنی تک کی تعلیم چننئی کے مسجد کے براندے میں بیٹھ کے پوری کرتا ہے اور باب میں اس دیش کو پرمان سمطن میں بناتا ہے اور میڈیا اٹھا پگنڈا تھا کر دیا کہ مدرسوں سے یہ نکلتے ہیں مدرسوں سے وہ نکلتے ہیں پھول بابو لال بابو جو بھی میرے تمام دوست ہیں وہ دیور پر آز ساتھ چنندر دار بیٹھے اس مشہل کو لائک دیت رہے ہیں میں ان کی طرف سے یہ بند پڑھتا ہوں صاحب کہ بڑی ضرورت دیش کے جب جب دیا کمال انہوں نے بھارت کرکٹ کا وہ شکب جیتا ہے کرکٹ کے بھادوان سچن تندرگر کو جیتا جب منانا ہوتا ہے تنہیں کندر پر اٹھانے کے لیے گزرات کی مسجد مجزم کا ورکہ یوسف پتھان آگے آتا ہے انہیں تندرگر اٹھا پڑھ کے بیٹھے چکر لناتا ہے یہ توقع یہ طاقت مجزد اور مدرسوں کے انشوکے چھدک دانوں میں ہیں یہ ہمارے آپ کو چندن سے آتے ہیں کسی سرکاری ملوکہ نہیں ہے آپ کے صاحب میں پہلتا ہوں مصرے کہ بڑی ضرورت دوشکر جب دیا کمال انہوں نے دوشکر سے ایک بہتر کے دیا ہے اللہ انہوں نے دیا ہے اللہ انہوں نے میڈیا کے دوست موک کرے میرے یہ مصرے تین راستپتیوں کے نام گنا رہا ہوں میں اور یہ پرستھتیوں میں کہیں گئی بات نہیں ہے یہ سچی بات ہے اس لئے اسے چھاپ سکیے گا تو ایک چھاپ لیے گا کیونکہ پرستھتیوں میں کہیں گئی بات تو بہت چھاپتے ہیں اس لئے میں چھاپتے ہیں پری بات دیش کو جب جب دیا کمال انہوں نے دیش کو ایک سے ایک بہتر دیا ہے لال انہوں نے دیا ہے لال انہوں نے کہ نکل ازاقی فخر تین کلام مرسوں سے مطورات انقواد کا نام مدرسوں سے کوئی ازاقی فخر تین کلام مرسوں سے ستاور کی جنگے بعد انگریزوں کو لگا کہ ہندستان پر حکومت بہت مشکل ہے ہم لڑنا تھے اس وقت ہم اچھی نہیں کی حکومت ہم لڑنا تھے اس وقت انگریزوں کو لگا کہ ہندستان پر حکومت بہت مشکل ہے حکومت کرنا ہے تو مسلمانوں کو مٹھاؤ مسلمانوں کو مٹھا رہا تو قرآن مٹھاؤ پسچنے اتر پردیش کے تمام برخت اس بات کے آج بھی گواں ہیں کہ ایک ساتھ رنگیوں نے ہزاروں علیمہ کو فانسیاں دیں اور یہ کہا کہ ان کی لاشوں کو تک تک اتارا جائے تک تک عوام میں دن سے آزادی کے انقلاب کا بھون میں اتر جائے میں بند پڑھتا ہوں صاحب میں نے جو کس زندگی میں کہا وہ طرف لیکن یہ دو مصرے ایک طرف یہ میں دن سے جدہ ہوئے مصرے ہیں اس لئے دن سے سند ہوا رہا میری امی مجھ سے کہتی ہے کہ تمہارا سب کچھ اچھا ہے سب وہ پڑھتے ہو اچھا ہے لیکن یہ دو مصرے لہے بہت پسند ہیں بلتا ہوں صاحب کہ جنگِ آزادی میں پیرنگی لاکھ قرآن جلائے اب تک جو چھپے ہیں ان سے کوئی شکایت نہیں لیکن اگر اگلے مصرے پر ایمان میں ذرا سی حرارت پیدا ہو جائے کہ جنگِ آزادی میں پیرنگی لاکھ قرآن جلائے جنگِ آزادی میں پیرنگی لاکھ قرآن جلائے کہ جنگِ آزادی میں پیرنگی لاکھ قرآن جلائے کہ جنگِ آزادی میں پیرنگی لاکھ قرآن جلائے ایک حرب لٹانا پائے لیا ہے لانِ ایسا بھی کام مدرسوں سے مجھے پنک راب کا نام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے مائک بہت اچھا ہے خاص طور سے اس بہت ہے مائک کے لئے مبارک باب اور اگبادوں میں کہتا ہوں کہ ہم شاعروں نے اس مشاعرے میں ایسا پڑھا ہے اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس مشاعرے کو جس نے شروع سے بانکے رکھا اس ناظر کے احترام میری اتنا زیادہ پالی ہے آپ کی ضروری ہے لیکن ان بہت اچھا چلا رہا ہے ہم اس مشاعرے کو میں بیچ بیٹ میں فون پر آپ کے اس مشاعرے کو سن گیا تھا جلدی جلدی میں تقیباً ڈیڑھ سو کلمٹ میں نے خود گاڑی چلائی اور ایک سو چالی سے تیس نصیح تھا کہ کسی طرح جلدی پہنچ جاؤں دربی تھا کہ شتیزان پہنچنے کے چکر میں کہہ اور نہ پہنچ جاؤں لیکن پھر بھی ایک محبت ایک طلب تھی کہ جلدی سے جلدی آپ کے بیچ میں حاضر ہوا جائے یہ بلکل آخر میں مرحل اس آریتا میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے سامنے بیہار بیٹھا ہے میرے سامنے بیہار کے وہ نئی نصیح کے بچے بیٹھے ہیں جو آنے والے وقت میں ہندوستان کا مستقبل پہ کریں گے ہماری قوم کا مستقبل پہ کریں گے مجھے فقر ہاں بیہار پر وہ فقر اس لیے ہے کہ میں جسے صوبے سے آتا ہوں وہاں کے ڈی جی پی جاوی مہم صاحب آپ کو بیہار سے ہوں ایک چھوڑا ہے وہ اور اکتر پردیش کو بہتر پولیسنگ دے رہے ہیں وہ اور وہ تمام آئی ایس آئی پی ایس بیہار کے ہمارے صوبے میں آپ کے ہمیں ملتے ہیں میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں یہ سچ ہے کہ پچھوڑ دیس بچی سوڑے سسٹم نے ہمارے ساتھ جلگ کیا ہے وہ ہمیں انسانی کی ہے لیکن میری نئی نشلوں ایک بات سمجھ لینا کہ دنیا کے کسی بھی نئی کا سسٹم اچھا نہیں ہوتا دنیا کے کسی بھی نئی کا سسٹم پرفیکٹ نہیں ہوتا خانیاں ہر جگہ ہوتی ہیں اسے پرفیکٹ بنانا پاتا ہے بنانے کے لیے سسٹم کا حصہ بننا پڑے گا مائک پر کھڑے ہو کر کے کتنا بھی توس لیا جائے کتنا بھی کہے دیا جائے لیکن جب آپ نے ہی نہیں تو ظلم تو ہوگا ہی نا اس بات پر قرار کرنا ہے ملی آقا کے سامنے کے بڑے مہدار دہ ہیں بڑے زیادہ لوگ دہ ہیں اس مشاہرے پر لاکھوں روپیں سرچ کیے گئے ہوں گے میں یہ جانتا ہوں لیکن جو بھی اس طرح تو لوگوں ان سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ پیسہ بہت کچھ تو ہوتا ہے لیکن سب کچھ نہیں ہوتا بہت کچھ تو ہوتا ہے لیکن سب کچھ نہیں ہوتا سیتا جب جنگ میں تھیں تو انہیں سونے کا حرم چاہی تھا لیکن جب انہیں سونے کی لنکہ میں بٹھا دیا گیا تو انہیں رام چاہیے تھے پیسہ بہت کچھ تو ہوتا ہے لیکن سب کچھ نہیں ہوتا آپ سے شارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو داکٹر بنا دیں گے وہ آپ کے لئے بہت پیسہ کما سکتا ہے بڑا سا نرسنگھ ہوم کھڑا کر دے گا ہسکتل کھڑا کر دے گا آپ ابھلا ہوگا آپ کو پریبار کا بھلا ہوگا آپ اپنے بچے کو انجینئر بنا دیں گے وہ اگر ہدو روپیا کما سکتا ہے آگو سین کی طرح لیکن اس کا فائدہ آپ کو ہوگا اگر مسئلوں کا بھلا کرنا چاہتے ہو سماج کا بھلا کرنا چاہتے ہو برابری کا حق لینا چاہتے ہو ظلم سے نزاد چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو آئیس دماؤ آئیس دماؤ جو ارزال سالی بھلا اس بات کے بھی آگتے ہیں کہتے ہونا جو میڈیا ہماری خبریں نہیں کھتا کیوں بھی کھائے میڈیا آپ کی خبریں آپ اسے بھی کیاپن بھی نہیں دیتے ہو آپ اس کی بھکتی کے دائرے میں بھی تو نہیں آتے ہو آپ اس کے بزنس پر بھی تو کھریں نہیں کرتے ہو تو وہ جیسا چاہے گا ایسی سیغان کی تصویر دنیا کے سامنے رکھ دے گا اور عدالت تک مانگ لے گی کہ ہاں سیغان ایسا ہی ہے عدالت تک تو اس کا ذہن بنا دیا جائے گا کہ صاحب ایسا ہی ہے سوچی آپ ہوتے وہاں پر تو کیا اتنی پاشل ہی ہو پاتی نہیں ہو پاتی آپ عدالت میں جج بن کے بیٹھے ہوتے تو کسی کے ایک طرفہ فیصلہ تو نہ دیتے برابری کا انصاف کرتے عدل کرتے آپ سمجھئے میرے اس طرف کو سمجھئے میں آج اس اشارے میں آیا ہوں پتہ نہیں کہ چار سال بعد یہاں پھرا ہو نصیب ہو یا نہ ہو امید ہے کہ نصیب ہوگا میں آپ سے بزارش کرتا ہوں میری نئے نصیب کہ کچھ بھی کرو کیسی بھی جنس پہنو کیسی بھی ٹی شیٹ پہنو کیسی بھی بائٹ پر خرار بھرو لیکن دو چیزیں آٹھ پاکھ لو کی ازام ہوگی تو دو چار پانچ منٹ کا جو لمحہ ہوتا ہے نماز کا تو اس کے لئے محضت جاہاں کہاں ہوتا ہی نہیں کروگی باقی کیسی زندگی جی رہے ہو نماز پڑھتے رہو انشاءاللہ دھیرے دھیرے زندگی اپنے آپ میں رسکت ہو جائے گی اور دوسرا اہد یہ کرو کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں سماج کی بھلائیوں کے لئے اپنے لوگوں کو ظلم سے نزاد دلانے کے لئے آئی ایس بنوں گا آئی پی ایس بنوں گا اگر اس دنیر میں سے پس آئی ایس آئی پی ایس بھی آنے والے پانچ آل میں مجھے مل گئے تو مجھے لگے گا کہ رات کے دو بھلے کسی دور بہت دور اپنی نین خراب کر کے میں کسی شہر میں گیا تھا اور وہاں اس شہر کے نئے لوگوں میں میری باپ ماندی تھی آپ سوچنا ادھانی میں ایک سفاہی تمہارے نام کا عداد ہے ادھانی کا نظام بدل جاتا ہے جس دن تم کسی زلے میں ڈی ایم بن کے بیٹھا گئے ایس ایسی بن کے بیٹھا گئے اس دنی میں طفال چاہتا تھا تو بیوائش کے رہا ہوں آپ کے بھی جادیے بیدار ہوئیے اور جم زردار لوگ بیٹھ ہیں ماندار لوگ بیٹھ ہو سکتا ہے آپ کا بیٹھا آئی ایس نہ کر رہا ہو آپ کا بیٹھا آئی ٹی ایس نہ کرنا چاہتا ہو لیکن اپنے ایرد کی بیتاد ایسے بچے پر نظم اکھئے جو قریب ہے لیکن وہاں چاہتا ہے اس میں جذبہ ہے محض اس پر دو سال سرچ کر دیجئے دو سال اس کی پڑھائی پر بہت زیادہ پیسہ نہیں آئے گا اس کے نام دو سال کر دیجئے گی بیٹھا دو سال تیری پڑھائی پر خرچہ میں اٹھاؤں گا جا آئی ایس پنگا آئی ایس پنگا اس نقلوں میں سرحال کر دے یہ جس دن آپ کر لیں گے اس دن مجھے لگے گا مشارہ پڑھنا میرا پیشہ نہیں ہے مشارہ پڑھنا میرا شوق بھی نہیں ہے مشارہ پڑھنا میرا مشن ہے مجھے لگتا ہے کہ میں ہر رات کسی شہر میں ہزار دس ہزار دیس ہزار پچاس ہزار لگوں سے جاؤں اور جب وہ میری باتیں سننے کو تیار ہو جائیں تو میں ان سے یہی تین چار منٹ کی گھرگو کروں تو ظلم سے نظام چاہتے ہو تو بوروکریسی کا حصہ بن جاؤں ملک اس سسٹم میں خود جاؤں سسٹم کو بدل کر کر رکھتے ہو سسٹم کو انصاف پر لابا رکھتے ہو میں آخری دنوں پڑھتا ہوں اس سسٹم کا سسٹم کہتا ہوں ہم تیار ملتا ہے سسٹم کہتا ہوں ہم تیار ملتا ہے سسٹم کہتا ہوں ہم تیار ملتا ہے امت کی سب سے بڑے ایوارڈ یش بھارتی ملا مجھے اتنی چھوٹی عمر میں مہجمت تیس عمر میں شیبہ سب سے بڑا ایوار ہے اور وہ ایوارڈ صرف اس نظر کے سب سے ملتا ہے میرے لئے طلبہ جو دعائیں کرتے ہیں میرے لئے بڑے بزرگ جو دعائیں کرتے ہیں اس وجہ سے میرے دامن میں اتنا بڑا ایوارڈ آیا برما ندفت کن سے زندہ آ رہا ہوں کہ ایوارڈ سب درداروں کے چکر لگانے سے حکومتوں کی تاریخ کرنے سمجھتے ہیں جب میرے لئے پھولا تو مجھے لگا کہ عوام کا درد گانے پر بھی ایوارڈ مل سکتا ہے اور یہ ایوارڈ مجھے ملا لئے درد چاہنے والوں کی دعاوں نے ٹھینا ہے حکومت سے یہ ایوارڈ میں آخری بند مرتا ہوں صاحب کیا ملتا ہے وہاں پر کہ وزیر سے لیتے کچھ مروں اور مرمین ہوئی چکائی ہم اگر میں لاتے تو چھپرو اور ٹوپی ہوئی چکائی جسے پہ کھنا ہے وہ آخر میں دیکھے گے سچائی دیکھے گے سچائی بابا زیانین کہیے گا پھیلا ہے پھیلا ہے اور پھیلے گا اس آمد رسو سے مجھے 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 موسیقی 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 اس کے سبب تھی تھی وہ ملتا آل کس کی تھی ہمارے خون دو پاسی تھی وہ قسمت اللہ آل کس کی تھی ہماری قیمتہ نے ہماری قیمتہ کی ایسے بتا دیجئے جسے تم پہل دنبھاگے تھے وہ سببان کس کی تھی جسے تم پہل دنبھاگے تھے وہ سببان کس کی تھی کس اکسا لوگ مطلعے ہیں سببان جو یہ نہیں کرے گئے کیا پہلے ہیں کیا خانہ ہے کیا گولہ ہے راکھ سلپ پہلے ہیں آپی کی جو زلوں مطلعے ہیں یہ پہلے کریں گے کینہ کرنا ہے میں چار مصرے پڑھتا ہوں سا آزادی دیتا ہوں آپ کو نہیں مانتے ہم آپ یہ بات ہمیں اس دیش کا سمدہان گلنے کی کہلنے کی کھانے کی کرنے کی آزادی دیتا ہے نہیں مانتے ہم نفرتی چنٹوں کی بات عمران یہ مصرے پڑھتا ہے کہ تیری عمرزی ہے جو چاہے تُو میرے یا آت پیدا کن بھلے ہی چائے والا یا تچو پیدا پیدا کن تیری عمرزی ہے جو چاہے تُو میرے یا آت پیدا کن بھلے ہی چائے والا یا تچو پیدا پیدا کن بھلے ہی چائے والا یا آت پیدا کن بھلے ہی چائے والا یا آت پیدا کن محبت بھلے ہی چائے والا یا آت پیدا کن وہ سستی دائی سبزی کے سہارے دن ہوں لاتا دو سستی دائی سبزی کے سہارے دن ہوں لاتا دو یہ اچھے دن کو ہمانی امانی کو بھلے ہوں لاتا دو ہمیں ایسا کرو سا ہے تو پیدا کن یہ نوربندی کا فیصلہ بس ایسے ہی انہوں نے کر دیا نہیں صاحب میرا تو یقین ہے کہ یہ نوربندی کا فیصلہ کسی طاقت نے ان سے کروایا ہے کیونکہ شروعہ تھی یہ بربادی کی برباد ہو کے رکھنا ہے اندرہ جی کو نوربندی لے گئے ان کو نوربندی لے جائیں گے کوئی طاقت ہے سست میں بیٹھے لوگ جب اپنے آپ کو خورا سمجھنے لگتے ہیں تو کوئی یہ طاقت ہے جو انہیں بتاتی ہیں کہ اوپر جو طاقت بیٹھی ہے اسلیف ڈاب گوھر ہے اندرہ چاہلے پڑھتا ہے ایک نام آئے گا میرے اس مصرے میں اگر وہ سچ لگے تو آپ کی دعا کے ساتھ تہنچانا میرے مصروں کو ڈلی تک کہ تیری شولہ بیالی سے زیادہ کون سمجھے گا لہو کا رنگ بالی سے زیادہ کون سمجھے گا لہو کا رنگ بالی سے زیادہ کون سمجھے گا عجل قدرت کی راکھیں لہو کا رنگ بالی سے زیادہ کون سمجھے گا لہو کا رنگ بالی سے زیادہ کون سمجھے گا لہو کا رنگ بالی سے زیادہ کون سمجھے گا لہو کا رنگ بالی سے زیادہ کونس مہرے بیش کے چوکی بار 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 رنگا جائے گا مہرے باہرے بیش کے چوکی دا rest مہرے بیش stuff مہرے البہرے Bless واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار تم سے زیادہ سردار تھا وہ پچھلا سردار واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار تم سے زیادہ سردار تھا وہ پچھلا سردار واہرے واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار کہ دیش چلانا چائے بنانے جیسا کام ہی ہے کہ دیش چلانا چائے بنانے جیسا کام ہی ہے نفرت والی رائے بنانے جیسا کام نہیں ہے اتسان نہ پر چپائے تو پاسی کا پندار ماہرے dہari ہے قیدو کام ہی ہے جانہ دے انکو اچھے سے ویداء کر رہا جنب کھانا کھانا ہے خونکی پیاسی شہاب پیس میں بہت ہے آپ نے اچھا نہیں گنا ہے شایاب پیاسی رہجاں کوئی بات نہیں شایاب پیانسی رہجا گیا جانا ہے موسیقی 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 اس نے کہا کہ 50-50 لاکھ کے 2 کرنوں گی تو تو دردگی نے کہا کہ اگر 50-50 لاکھ کے 2 نہ ملے تو اس نے کہا 55-55 لاکھ کے 4 بندے گر اسے ہممت آئی بھائی دردگی نے کہا کہ اگر 55-55 لاکھ کے 4 نہ ملے تو تو دوسرے دردگی نے کہا کہ 10 لاکھ کے 10 کرنوں گی بہتار کے لئے لگے کو چوز لیا اوپر کے بستی دھائیں نہیں چھپی بہنگ جی جب ایک ہزار پر آیا تو مجھے بھی خرم پر آیا یہ ہے بیہار کا تیوہ صاحب اس سے پار نہیں آسکتے وہ بیہار کا ایک آدمی دلی سے ٹرین میں چار ٹکٹ نہیں لے پایا لے نہیں پایا مطلب کیا لیا ہی نہیں اس بات یہ ٹی ٹی کو گیا صاحب ٹی ٹی نے بیہار کا ہی تھا وہ تاہ گیا کی بندہ بیہار کا ہے ٹکٹ تو نہیں لیا کیوں اچھا اس بندے نے بھی جیسے ہی ٹی ٹی کو دیکھا سوچا کیا بیا جا ہے ٹل نہیں رہا ہے ٹی ٹی مسللہ نکال بچھا دیا اور کہا میں نیت کرتے ہیں دو ارکات نماز اب اس نے سویا ٹی ٹی جائے میں نیت پھرو ٹی ٹی بھی تھا کہ ٹل کے بیٹھ گیا کہ پڑھو کتنا پڑھو گے لیکن بیہار ہے صاحب سلام بیہار کو جب اسے لگا کہ ٹی ٹی جانے کا نام نہیں لے رہا تو پھر مسلے پھٹا باپا اس نے کہا میں نیت کرتا ہوں سو رکات نماز اپنا تک اب لاؤنے ارس کیا کر لوگے یہ ہے بیہار آپ اس سے پار ہی نہیں کہا سکتے ہیں سلام ہے بیہار بیہار کی چھوٹے چھوٹے بچے جیسے ہیں اتنے برمارش اتنے برمارش ہیں کہ وہ ٹیچر نے ایک بچے کے باپ کو خون کیا بولا آپ کا بچہ اتنا شیطان ہے ابھی بمشکل دس سال ہے لیکن اتنا شیطان ہے زندہ تصویریں بناتا ہے یہ آدمی دھوکہ کھا جائے آج اس نے زمین پر دو ہزار کی نوٹ بنا دی مجھے کہا اس لیے اٹھانے کے چک میں مرے ناخون ٹوٹ گئے تو باپ نے کہا کہ تمہارے تو صرف ناخون ٹوٹ ہیں میں تو آئی سی او کے ایڈمیٹ ہوں تو ٹیچر نے کہا آپ کو کیا ہو جا تو باپ نے کہا کہ اس لیے بیجی کے میٹر پر ٹیٹرینہ کی تصویر بنا جاتا ہے سچی سمجھ کے چومنے کے چکچر میں ایسی ہو جا گیا یہ آئے جہار صاحب ہاتھ اس کے پیول پاہ ہی تصویر بناتا ہے تم سے زیادہ سردار تھا وہاں پچھلا سردار باہرے دیش کے چوکی تاہاں دیار پیدا اتنی امرود میں چلا تھا ایک سردار جی نے امرود گھڑا اس کی دکان سے جیسے ہی کارٹ کے کھایا دیکھا اس نے کیڑے تھی پلٹ کے سردار جی نے کہا کیا بیاری بھائی پیسہ امرود دی آپ نے اس میں کیڑے کلائے تو بندے کا کونٹنس دیکھاؤ اس نے کہا کہ آپ کے امرود میں تو صرف کیڑے ریکھ لے تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی نے امرود خریدا تھا اس کے امرود سے موٹر سائیکل لگی اس سردار جی نے کہا ٹھیک ہے تیرے کلو اور ٹیک میں پڑتا ہوں ساں تم سے زیادہ سردار تھا وہ پچھلا سردار حرے دیش کے چوکی دار حرے دیش کے چوکی دار چوکی دار کے دیش چلانا چائے بنانے جیسا کام نہیں ہے نفرت والی نفرت والی میرائے بنانے جیسا کام نہیں ہے آج مجھے بلانے کے لیے لان بابل مصدر میں نام اتنا پیارا ہے ابھی میں ریاق دیا تھا مشہارے میں جو میں لیا تو مصدر بھنٹوں اس آدم میں بیٹھ کر کے میرا سیلوان اے صاحب میں دکھاؤں جائیں گے میرے رشنگانی میں جائیں گے آج دلی سے میں بیٹھا فلائٹ ٹاپ ہونے سے پہلے اور لائنٹ کرنے کے بعد بندے نے لمحہ لمحہ پھول کرتے بندے خوشی کو سمجھے ہوں اوڑنٹ دیکھ رہا ہے دیچ سے ہوں بندے میں ہورڑتا ہے اور خیال لکھتا ہے اوڑر لگتا ہے مصدر سہہرہ كسی اور کسی تصریر کس سمجھ میں نہیں آتا فونس اٹھا ایسا کام نہیں ہے ایسا کام نہیں ہے ایک سانگنا پر سچکا ہے تو کسی کا فرمدہ اور مالی آلنڈنڈنڈ میں باہر تیرا دھنڈا اور مالی آلنڈنڈ میں باہر تیرا دھنڈا جسے جین میں ہونا تھا وہ بھوم رہا لندن ہے جسے جین میں ہونا تھا وہ بھوم رہا لندن ہے راست بھکت سب چک بیٹھے ہیں عجب دو بلاپن ہے راست بھکت سب چک بیٹھے ہیں عجب دو بلاپن ہے جو یہ باتیں کہہ دے وہ ہو جائے گا بہار بیش کے چوتی دار بہار بیش کے چوتی دار بہار بیش کے چوتی دار ڈیجئے پاریاں داک کے نیچے سے ہو گیا پرار بہر بیش کے چوتی دار وہاں ہرے دیش کے چھوٹی کار یہ بری نیت سے اٹھیں گی تو آنکھیں پھوٹ جائیں گی بری نیت سے اٹھیں گی تو آنکھیں پھوٹ جائیں گی جو نفرت کی اوگی شاکھیں ہیں پھوٹ جائیں گی دκdled shi جات ہے ہرنش شاکھیں تو آنکھیں گے ہمارے شر پھوٹ نکز enhanced کنگرے لیکن ہے ہمارے گہل پھوٹ تک بھڑا پھٹ رہے ہیں میلک کو آئے ہیں خدا نے چاہاں تو جدی صلاحیں ٹوٹ جائیں گے خدا نے چاہاں تو جدی صلاحیں ٹوٹ جائیں گے بہت شکریہ کہ جو اگر بری نیت سے اٹھیں گی تو آنکھیں پھوٹ جائیں گی جو نفلت سے بھڑا رکھی ہیں شاکیں ٹوٹ جائیں گی ہمارے شیر کا تک تک بھلا پگرے میں رکھو گے ہمارے شیر کا تک تک بھلا پگرے میں رکھو گے خدا نے چاہاں تو جدی صلاحیں ٹوٹ جائیں گے خدا نے چاہاں تو جدی صلاحیں ٹوٹ جائیں گے مرحبا 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 آخر میں تاہیب پر امران بھئی مرحبا مرحبا ایک بیٹا پیدا ہوا ہندوستان میں اس میں چاہ پانچہ دن پہلے سیفری خان اور کرینہ کپور کو مرحبا ایک دن کا بیٹا اس کا نام رکھا گیا تیمور تو بھگتوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا ٹرو نہیں کرنے لگے سوشل میڈیا پر ٹوٹ پر فیس بک پر تیمور تو ظالم بادشاہ تھا قاتل تھا ایسا تھا ایسا تھا مطلب اس بچے کا ہینا تشوار کر دیا میرا اپنا مانا ہے اور میرا ہی نہیں اس دیش کے تمام بجیبیوں کا ماننا ہے کہ نام نے کیا رکھا ہے کوئی ضروری نہیں کہ تیمور نام کا بچہ تیمور نام کے ظلم بادشاہ جیسا ہی ہو وہ سبتا ہے وہ تیمور نام کے مانے ہی بلد دے ایک ایسا بلد ہے کہ